بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈلی میں انتہائی سینئر اردو صاحبی محمد احمد قادمی صاحب کی گرفتاری خوبی دہشتگردی کے الزام میں انتہائی شروعناک انتہائی افسوسناک ہے اور اس کی جتنی بھی مضمت کی جائے کم ہے اور سب سے زیادہ افسوسناک مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اتنی بڑی دستانی گورنمنٹ اس وقت اسرائیل جیسے چھوٹے ملک کے اشاروں کے پر کام کر رہی اور جو پالیسی بناتے ہیں اس کے اوپر یہاں ہماری حکومت عمل کرتی ہے کیونکہ نبی فیصدی جو ڈیفنس ہمارے ملک کا ہے وہ اس کا انحسار جو ہے وہ اسرائیل کے اوپر ہے اس کے سناؤں کے پر ہے اس لیے یہ ظلم و ستم بہار دوڑے جا رہے ہیں اور اس طرح سے کوئی میڈیا دکھا رہا ہے جیسے کوئی بہت بڑا دہشتگرد ہوئے جو اتنا سینئر صحافی ہو اور جس کی اتنی عزت ہو جو اتنے احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہو اس کو اس طرح سے میڈیا کے ذریعے پروجیٹ کرنا یہ بھی بہت انتہائی شرمہ کی رہے ہیں ہم نے یہاں پر کئی مثالیں دیں کہ کتنے لوگ تھے جن کو میڈیا نے کہہ دیا کہ دھشتگرد اور تین سال بعد چار سال بعد پانچ سال بعد یہاں تک چودہ سال بعد عدالت کا ان کو کہہ دیا کہ یہ ملکل بے گناہ ہے لہٰذا اب ایسا رکھتا ہے کہ سارے فیصلے پولیس اور میڈیا کرے گی اور عدالتوں کا کوئش مروض نہیں رہا لہٰذا اب عدالتیں ہندوستانے بند کر دینی چاہیے پولیس مجرم کو پکڑے اور میڈیا اسے پھانسی پچھا دیں تو یہ ایک بہت غلط ایک ٹرینٹ ہے جو چل رہا ہے یہاں کے اوپر کہ پہلے ہی سے دھشتگرد کہہ دیا جاتا ہے پہلے ہی سے کوئی سپریم مائن کہہ دیا جاتا ہے پہلے ہی سے کہہ دیا جاتا ہے کہ پھر بہت بہت سادشی پکڑا گیا چاہے وہ سماج کا کتنے ہی اچھا آدمی کولو تو یہ ایک بہت زیادہ غلط ذہنیت ہے اس میں دو طرح کی ایک تو یہ کہ کچھ ہمارے میڈیا والے کچھ اسرائیل اور امریکہ کے ذریعے بکے میں ہیں اور کچھ میں انٹی مسلم فیلنگز ہیں جس کی وجہ سے اس طرح کے خبریں جانبوجھ کر پیش کرتے ہیں وہ اور مسلمتہ کی ثابت حرصہ کی پوری دنیا پر کہ مسلمان سارے سب کے سب دہشت کی تو اس طرح کی جو ریپورٹنگ جاتی یہ بھی انتہائی سوسناک ہے یہاں کے اوپر یہ پریس کانسرنس ہوئی جس میں متعہ کیا گیا تین دن کے اندر اگر احمد کازمی صاحب کو نہیں چھوڑا گیا تو آل یوپی لیویل کی ایک پریس کانسرنس یہاں کے پر تمام علماء کو اور دوسر مذہب کے لوگوں میں بلا کر یہاں لکھنوں میں پریس کانسرنس ہوگی اور اس کے بعد اس میں آگے بہت بڑے احتجات کی اعلان کیا جائے گا وہ احتجات لکھنوں میں بھی ہوگا اور وہ احتجات جو ہے انشاءالت دہلی میں بھی ہوگا اور ہم کانگریس کو دکھا دیں گے کہ ہندو تانی عوام ان کی اس پالیسیز سے خوش نہیں ہے اور انہی نے یوپی میں ان کو دکھا بھی دیا ہے کہ ان کی پالیسیز غلط ہیں اور اس کا خمیازہ وہ انہی نے یوپی میں بغت لیا لیکن لگتا ہے کہ انہی نے اپنی ہار سے سبق حاصل نہیں کیا